شریع نگر کے نشات کے پاس والے علاقے میں زبرون کی پہاڑیوں میں آج صبح یہ مربیٹ جو شروع ہوئی ہے اس پر نظر رکھنے کے لیے آپ ڈرون کا بھی استعمال ہونے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سینہ کی طرف سے جو ڈرون اڑائے گئے ہیں تاکہ اس پورے علاقے میں نظر رکھی جا سکے کہ یہاں پہ آج صبح یہ مربیٹ شروع ہوئی تھی اسی علاقے میں گنے جنگلوں کے بیچ میں دو سے تین ملٹنٹس کے ہونے کی خبر کے بعد آج صبح تھڑ کے جب یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا تو کافی زبردست گولی باری اس سمائے ہوئی جب آمنہ سامنا ملٹنٹس اور سرکشہ بلوں کا ہوا جس میں نہ صرف گولیوں کی گنگھر بلکہ گرنیٹ کے دھماکوں سے بھی یہ پورا علاقہ جو ہے گونجھوٹا میں بتا دوں اس سمائے ہم شریع نگر کے لالچوک سے محض آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور میرے پیچھے جو آپ انچی انچی پہاڑیاں دیکھتے ہیں یہ وہ زبرون کی پہاڑیاں ہیں جو داچی گام اور شریع نگر کے بیچ والا علاقہ ہیں یعنی شریع نگر کی سٹی ہوئی یہ پہاڑیاں ہیں جن کو زبرون کی پہاڑی کہہ رہے ہیں اور انہی کے بیچ میں ملٹنٹس کے ہونے کی خبر کے بعد یہ آپریشن چلایا گیا تھا جس میں دو سے تین ملٹنٹس کے ہونے کی خبر تھی صبح صبح ہوئے اس آپریشن میں ابھی تک کسی کے بھی مارے جانے کی خبر نہیں ہے لیکن اس علاقے کا محتوی یہ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے والا یہ جو علاقہ ہے یہاں کی پہاڑیاں پار کر کے آپ سونمرگ جا سکتے ہیں یہ وہی علاقہ ہیں جہاں پر سونمرگ میں گگنگیر میں ہوئے حملے جس میں ایک کرنل کمپنی کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا تھا یہی ٹریک اسی کی طرف جاتا ہے اور زبرون کی پہاڑیاں ہی اگر بائیں اور جائے تو یہ دکشن کشمیر میں ترال کے علاقے سے ملتی ہے اور اسی کے بیچ میں شری نگر میں ہیں کے ساتھ یہ علاقہ جھٹا ہے اور یہاں پہ اس طریقے سے مٹبیٹ کا ہونا چنتہ کی بات اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ علاقہ بلکل شری نگر کے پاس والا علاقہ ہیں شری نگر کے ہائی سیکیورٹی زون جہاں پہ آرمی کا کنٹرونمنٹ ہے بٹوارہ ہے مخمنتر نواز ہیں ال جی ہاؤس یعنی راجبون ہیں وہ بلکل انہی پہاڑیوں کے دامن میں ہیں اور یہاں پہ ملتینٹس کی پریزنس کافی چنتہ کی بات ہے حالانکہ سرکشا بلوں نے پچھلے کچھ سمجھ سے شری نگر کے آس پاس کے علاقوں میں تلاشیہ بیان اس وجہ سے تیز کر دیا تھا کیونکہ پچھلے شنیوار کو ہی شری نگر کے خانیار علاقے میں ایک مٹبیٹ ہوئی تھی جس میں لشکر سے جلی ہوئے ایک ملتینٹ کو سرکشا بلوں نے مار گرائے تھا لیکن اس مٹبیٹ میں بھی دو ملتینٹس کے بھاگنے کی خبر آئی تھی جبکہ پچھلے ریویوار کو شری نگر کے سنڈے مارکٹ میں ہوئے گرینیٹ دماکے میں باران لوگ زخمی ہوئے تھے کل ہی جمعہ کشمی پولیس کی طرف سے اس گرینیٹ حملے میں شامل تین لوگوں کی گرفتاری کے بارے میں جانکاری دی گئی تھی لیکن آج صبح ٹڑ کے جب ایک بار پھر سے شری نگر کے ساتھ والے علاقے یعنی زبروین کی پہاڑیوں کے بیچ نشات کے علاقے میں مٹبیٹ شروع ہوئی کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے شری نگر میں ملتینٹس کی پریزنز پختہ ہو گئی ہیں جس جو اپنے میں ہی ایک چنتہ کی بات ہے کیامرامین آرشان حسیند کے ساتھ آسیف قریش ای بی پی نیوز زبروین پہاڑیہ نشات